اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے underscore urls کے بارے میں تو ایک basically normal url ہوتا ہے جو google recommend کرتا ہے اور دوسرا یہ underscore url example.com slash post underscore name اور جو normal ہے وہ simply post dash name تو underscore اس وقت سے نہیں recommended کیونکہ google کے مطابق جو dash ہے وہ words کو separate کرتی ہے جیسے پاکستان is a Islamic Republic State اب اس کے اندر اگر dash لگائی جائے تو یہ ایک جملہ بن جائے گا اور اگر اس کے اندر underscore use کی جائے تو یہ basically google اس کو ایک word دیکھے گا سارے کو تو یہ اس وجہ سے نہیں recommended کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ google ہمارے exact keyword کو understand کرے اور پھر اس کے اوپر ہماری website کو rank کرے تو انہیں find کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں screaming frog website کا name copy کریں گے اور paste کریں گے screaming frog میں اس کے بعد start تو یہ گھنٹہ دلے گا crawling میں time plan کرتا ہے آپ کی website کے size کے اوپر crawling complete ہوگی اس کے بعد نیچے جائیں گے یہاں سے url اور اس کے بعد یہ underscore تو یہ سارے url ہیں underscore والے آپ انہیں copy کریں گے اس کے بعد یہاں پہ براوزر میں open کریں گے اسے edit page تو بیسکلی یہ profile ہے اور اسے edit اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا لیکن امید ہے آپ کو conceptی سمجھا گی ہوگی ویڈیو دیکھنے کی شکریہ gہت سمجھا گھنے کی ہے